حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ اور ان سے پیار کا دعویٰ تب ہی سچا ہوگا کہ جبکہ ان کے صحابہ کرام کی تعظیم دل میں ہو اور صحابہ کرام سے سچی محبت واقعی میں ہو کیونکہ آج کے دور میں لوگ کی زبان بے لگام ہو گئی اور صحابہ کرام تک لوگ پہنچ گئے اور خناب شناب بکنے لگے یہاں تک کی اشارہ امیر معاذیہ رضی اللہ تعالی عنہوں میں مستافیہ کرنے لگے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو میرے بعد انہیں نشانہ نہ بناو کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی سمجھ رہے حضور فرما رہا ہے کہ جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے اس نے ان سے بغض رکھا تو کیا فرما رہے ہو جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا یعنی صحابہ کرام سے اگر کمی بغض رکھتا ہے تو وہ حضور سے بغض رکھتا ہے تو یہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا اور حضور نے کہا کہ جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو عزا دی اور جس نے اللہ کو عزا دی تو قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑے اب دیکھیں کسی شرح میں کہا فرماتے جی یعنی میرے صحابہ سے بغض مجھ سے بغض ہے تو اس کے برقص صحابہ سے محبت مجھ سے محبت ہے صحابہ کی شان تو بہت اوچھی ہے مدینہ طیبہ کے خاردہ سے محبت وہاں کے جانوروں وہاں کے کتوں سے محبت حضور انور سے محبت کا ذریعہ ہے یعنی وہاں کے جانور وہاں کے چرندوں پرند جس سے جی پی جو محبت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک ذریعہ ہے اور ایک نتیجہ بھی اور حضرت امیر ملت ایک بذر گئے انہوں نے فرمایا کہ ان کا ایک معاملہ ہے کہ مدینہ مرموغرہ میں ایک واقعہ ہے کہ ایک دعوت میں کھانا کھا رہے تھے یہ کتہ آ گیا کسی نے لاتھی ماری اس کتے کو لاتھی مارنے کی وجہ سے اس کتے کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور جب ٹانگ ٹوٹ گئی تو قراب نے اپنی پگڑی پھاڑ کر اس کی ٹانگ سے باندھی گھر لائے علاج کرایا کتے کو آپ نے گود مٹھا لیا گھر لائے اس کا علاج کرایا یہ سوچے کہ بذرگوں کا یہ معاملہ جو ہم سے بڑے گزر گئے لوگ انہوں نے مدینہ شریف کے جانوروں تک کا بھی احترام کیا ہے جانوروں اور عشق سب کچھ کرا لیتا ہے جانوروں تک انہوں نے احترام کیا اور یہ عشق ہی تھا جو ان سے یہ کرایا اور آج حال آتی ہے کہ جنہوں نے حضور کے ساتھ زندگی گزاری حضور علیہ السلام پر جو وہی اترتی تھی اس کی کتابت کی جنہوں نے حضور کے ساتھ لکھے ان کی شام لوگ استعافیہ کرتے ہیں اب دیکھیں کہ یہ صحابہ کرام میں سے کسی کو ستانہ در حقیقت مجھے ستانہ ہے اس فرمان کا مفہوم ہے کہ میرے صحابہ معاملے میں اللہ سے ڈرو انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا یہ در حقیقت جو ہے حضور کہہ رہے ہیں کہ مجھے ستانہ ہے امام مالک فرماتے ہیں کہ صحابہ کو برا کہنے والا قتل کا مستحق ہے اس کا یہ عمل عداوات رسول کی دلیل ہے یعنی حضور سے دشمنی کی دلیل ہے کہ وہ صحابہ سے بغض رکھتا ہے یہ اور بات ہے بھی لوگ اپنے آپ میں محبت علی کا نعرہ بھی لگائے اور ایک صحابی حضرت میرے معاوی رضی اللہ عنہ کی گستاخی کریں وہ ایسا نہیں ہو سکتا میں اس پر ابھی آ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معاملہ کیا ہے اور عداوات رسول عداوات رب ہے امام مالک فرماتے کہ عداوات رسول عداوات رب ہے ایسا مردود دوزق ہی کا مستحق ہے وہ دوزق میں ہی جانے کا مستحق ہے جو صحابہ کی شان میں مستاخی کریں اب جو لوگ ستے ہیں کہ میں امیر معاوی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ کر کے اور اپنی عزت بڑھا لوں اور صحابہ اکرام حضرت علی سے محبت کا دعوی پیش کر لوں کالی دے کر صحابہ کو یہ اس کی اپنی خام خیالی ہے خام خیالی ہے اور خود حضور علیہ السلام کی نظر میں امیر معاوی رضی اللہ عنہ وہ کی شان کیا تھی کہ وہ آپ نے اکثر دعاوں سے نوازا اور کہا کہ اللہ معاویہ کو علم عطا فرما علم عطا فرم دعاوں سے نوازا اور کبھی فرمایا کہ کبھی ہدایت کا روشن سترہ یوں بنایا کہ یہ اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا ہدایت پر قائم رہنے والا اور لوگوں کے لئے ذریعہ ہدایت بنا اتنی بڑی دعاوں سے غضور علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نوازا یہ ترمید شریف کی ہے جلد پانچ صفحہ نمبر چار سو پشپن حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو وڑ سٹھ ہے تو اتنی بڑی دعاوں سے نوازا اور کبھی نواتشوں کی بارشیں اس طرح ہوئی کہ یہ فرمایا کہ اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب پر علم عطا فرم معاویہ رضی اللہ عنہ کو حساب و کتاب پر علم عطا فرما اور اس سے عذاب کو دور فرما یہ کون کہہ رہے ہیں میرے حضور کہہ رہے ہیں اپنے صحابی کے بارے میں اور کبھی خاص مجلس میں ان کی عظمت پر یوں مہر لگائی خاص مجلس میں ان کی عظمت پر اس طرح سے مہر لگائی کہ معاویہ کو بلاو اور یہ معاملہ ان کے سامنے رکھو دیکھئے ایک فضیلت ہی ہے نا یہ شان ہے یہ معاویہ کو بلاو اور یہ معاملہ ان کے سامنے رکھو وہ قوی ہیں اور امین ہیں اور انہوں نے کہہ رہا ہے یہ حضور کہہ رہے ہیں تو خود حضور کی نظر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کیا شان کیا عظمت حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ کتابت وحی کے ساتھ ساتھ بول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطور تحریر کرنے کی بھی سعادت حاصلتی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مگر آج یہ نا جانے پلا میں مبتلا ہو گئے اور یہ بدنصیبی ہے کہ صحابہ کرام کی شان رضی اللہ عنہ کے نظر میں یہ ایک سید طالب علیہ کا اپنا بیان ہے تذکرہ نقشبندیہ کا یہ واقعہ ہے کہ ایک سید طالب علیہ کا بیان ہے جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لڑے مجھے ان سے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بالخصوص نفرت تھی ایک روز میں حضرت مجدد الشیسانی رحمت اللہ عنہ کی مکتوبہ کا مطالعہ کر رہا تھا سید صاحب کر رہے ہیں مطالعہ کر رہا تھا کہ اس میں یہ لکھا دیکھا کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ عنہ حضرت شہسین رضی اللہ عنہ کو گالی دینے والے کو جو حد لگاتے تھے وہی حد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دینے والے پر بھی جاری کرتے تھے میں نے یہ پڑھ کر غصے کی حالت میں مکتوبہ کو زمین پر پھیک دیا جب پھیک دیا اور سو گیا سخواب میں میں نے دیکھا کہ حضرت مجدد الشیسانی رحمت اللہ عنہ غصے کی حالت میں تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے میرے دونوں کانوں کو پکڑا اور فرمانے لگیں کہ اے تیزنے نادا تو بھی میری تحریر پر اعتراض کرتا ہے اور اسے زمین پر پھیکتا ہے اگر تو میرے قول کو معتبر نہیں سمجھتا ہے تو تجھے آ تجھے حضرت علی کے پاس لے چرو جنگی خاتر تم کے بھائیوں کو برا بھلا کہتا ہے اب چنانچہ حضرت مجدد صاحب مجھے ایک باغ میں لے گئے اور مجھے اس باغ کے کنارے کھہرا کر خود ایک محل کی طرف جو اس باغ میں نظر آ رہا تھا چلے گئے میں نے دیکھا وہاں ایک نورانی شکل کے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت مجدد صاحب نے بڑی توازوں سے ان کو سلام کیا وہ بھی بڑی خوشی سے آپ سے ملے اس کے بعد حضرت مجدد صاحب بزرگ کے آگے دو زانوں بیٹھ گئے اور کچھ عرض کیا حضرت مجدد صاحب اور وہ بزرگ دونوں میری طرف دیکھتے اور اشارہ کرتے تھے سید صاحب کہہ رہے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میری نسبت کچھ کہہ رہے ہیں کچھ دیر کے بعد حضرت مجدد صاحب نے اٹھ کر مجھے نزدیک بلائیا اور فرمایا کہ یہ بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ حضرت شیر خدا علی المرتضہ رضی اللہ تعالی عنہو ہے سنو کیا فرماتے ہیں حضرت علی نے کیا فرمایا اب اس میں خواب کا معاملہ ہے تو میں نے سلام عرض کیا سیادہ کرمہ نے سلام عرض کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ خبردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب سے کوئی قدرت دل میں نہ رکھو کوئی نفرت دل میں نہ رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب سے کوئی بھی نفرت دل میں نہ رکھو اور ان کی ملامت زبان پر نہ لاؤ ہم جانتے ہیں اور ہمارے بھائی کہ کن نیک نیتوں سے ہمارے اور ان کے درمیان جھگڑا ہوا تھا یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ملامت اپنی زبان پر نہ لاؤ یہ ہم جانتے ہیں حضرت علی گئے رہے ہم جانتے ہیں اور ہمارے بھائی کی کس نیک نیتی سے ہمارے درمیان جھگڑا ہوا تھا پھر حضرت مجدی صاحب کا نام لے کر فرمایا کہ ان کی تحریر سے ہرگز منا پھرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اس نصیحت کے باوجود میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام کی نفرت بدستور میرے دل میں باقی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا دل ابھی بھی صاف نہیں ہوا پھر حضرت مجدی صاحب کی طرح مجھے تماشا مارنے کا اشارہ فرمایا چنانچہ حضرت مجدی صاحب نے مجھے ایک یوردار تماشا مارا اس وقت میرا دل بغض سے پاک و صاف ہو گیا اور اس وقت میری آنکھ کھل گئی اب میں اپنے سینے کو صحابہ کرام کی کینے سے پاک پک اب سوچیں یہ ایک خواب ہے اور مومن کا خواب جو ہوتا ہے وہ نبوت کا چالیسوں حصہ ہوتا ہے اور ایک سید صاحب کا اپنا خواب تو ان لوگوں کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے جنہوں نے گستاخیہ کی وہ توبہ کریں جنہوں نے گستاخیہ کر کے اپنی زندگی کو گزارا ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بیعد بھی کرتے ہیں صحابہ کرام کی شان میں بیعد بھی کرتے ہیں ان کو جلد جلد توبہ کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے ورنہ وہ سزا کے مستحق ہو سکتے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے